تو تقابل کے لیے جو سب سے ضروری چود ہے وہ ہوتی ہے برابری اس کا مطلب یہ ہے کہ کردار کا تقابل کردار سے ہوگا رفتار کا تقابل رفتار سے ہوگا گفتار کا تقابل گفتار سے ہوگا کسی خطیم کا تقابل خطیم سے ہوگا شاہر کا تقابل شاہر سے ہوگا عالم کا تقابل عالم سے ہوگا ڈاکٹر کا تقابل ڈاکٹر سے ہوگا انجینئر کا تقابل انجینئر سے ہوگا ڈاکٹر کا تقابل انجینئر سے ہی ہوگتا خبیب کا تقابل شاہِ سنی ہو سکتا عالم کا تقابل جاہِ سنی ہو سکتا تو عزیز آنِ گرامی میں اصحابِ نبی میں سعاد بن مقاس کا تقابل اصحابِ خزائن سے کیسے کروں سمرہ بن جندب کا تقابل اصحابِ خزائن سے کیسے کروں تو رحمان بن عوف کا تقابل اصحابِ خزائن سے کیسے کروں عزیز آنِ گرامی تقابل ہوگا اصحابِ نبی میں اور اصحابِ خزائن میں لیکن ہم اس طرح غفاری کا تقابل خورب نے یزینِ نیاہی سے ہوگا نقدار کا تقابل حقیق نے مضاہی سے ہوگا تلمان کا تقابل موسلم ہم نے اخدا سے ہوگا حضائقہ جمعانی کا تقابل قنائے حمدانی سے ہوگا بلان حقیق کا تقابل جوانے حقی سے ہوگا قناہ سا یہ ہے کہ تیب کا تقابل تیب سے ہوگا ہم اس طرح ہمیں ہم اس طرح ہمیں